اسلام علیکم دس از ڈاکٹر محمد نوید جعفر سیکنڈ ڈیئر میتھمارکس آج کے اس لیکچر کے اندر ہم بات کریں گے تھیورم نمبر سکس کے اوپر جو کہ آپ کی ایکسرسائز نمبر سکس پوائنٹ سری سے پہلے موجود ہے اس لیکچر کے اندر یہ تھیورم کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ کیا کہتی ہے تھیورم کی سٹیٹمنٹ یہ کہتی ہے کہ جو آپ کا مائنر آر کا اینگل ہوتا ہے وہ ڈبل ہوتا ہے اسی کی کوریسپونڈنگ میجر آر کے سو کس طرح سے کریں گے اس کو پروسیڈ آئیے چلتے ہیں وائٹ بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں اس کا سلیوشن جی تو اس لیکچر کے اندر ہم دیکھیں گے اپنے تھیورم نمبر سکس کو سٹیٹمنٹ اس کی یہ کہتی ہے شو دائٹ اب ہم نے یہ کیا ثابت کرنا ہے شو دائٹ مائیر آف دا سینٹرل اینگل کس کا سینٹرل اینگل ایک مائنر آر کا اسی سے جو بننے والی میجر آر کا ہے اس کے اینگل کا وہ ڈبل ہوتا ہے یعنی کہ جو مائنر آر کا اینگل ہوتا ہے وہ میجر آر کے اینگل کے دو گناہ ہوتا ہے ڈبل ہوتا ہے یہ بات آپ نے ثابت کرنی ہے سو اس کے پروف کی جانب چلتے ہیں اور پھر اس کی ڈیاغرمیٹیکلی بھی ریپریزنٹیشن دیکھیں گے سو پروف کی جانب بڑھتے ہیں دیکھیں جی پروف کے اندر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے ایک سرکل سپوز کریں گے سرکل کی ہی بات ہو رہی ہے آپ یہ کہہ دیں اور وہ جو سرکل ہے آپ کے پاس وہ ہے ایکس سکوئر پلس وائے سکوئر اس ایکوالس ٹو اے سکوئر اب جب میں اس ٹائپ سے سرکل سپوز کرتا ہوں تو بہت ضروری ہے ساتھ یہ بات سمجھنا کہ اس کا جو سینٹر ہے وہ اریجن پہ ہے اور وہ جو اریجن ہے اویسلی وہ کیا ہوتا ہے زیرو زیرو ہوتا ہے آگے چلتے ہیں اور آگے میں کیا کرتا ہوں کہ میں یہاں پہ سپوز کر لیتا ہوں کوئی دو پوائنٹس ظاہر ہے اس کی میجر مائنر آرکس بنانی ہے تو کنسیڈر ٹو پوائنٹ آن دا سرکل میں یہاں پہ یہ بات کرتا ہوں کنسیڈر ٹو پوائنٹس آن دا سرکل اے اینڈ بی آن دا سرکل اب دیکھئے یہاں پہ دو پوائنٹس میں نے سپوز کر لیے سرکل کے اوپر اب میں کیا کروں گا ان کے کارٹیجن کوارڈینیٹس کی بجائے میں ان کے پولر کوارڈینیٹس سپوز کروں گا کس وجہ سے چونکہ اس تھیرم کے اندر ٹوٹلی ڈسکشن اس کے انگل سے ریلیٹڈ ہے تو انگل سے ریلیٹڈ بات ہے تو پھر ہم انگلر فارم میں ہی چلیں گے اس لیے ہم اس کی پولر فارم کو یہاں پہ سپوز کریں گے اب دیکھئے کوارڈینیٹس آف اے جو آئیں گے اے کے کوارڈینیٹس وہ کیا آئیں گے وہ آ جائیں گے let's say that اے کاؤز تھیٹا ون یہاں پہ اگر میں اس کو سپوز کر لیتا ہوں وہ آتا ہوں اے کاؤز تھیٹا ون اور ساتھ آ جائے گا اے سائن تھیٹا ون اور میں یہ بتاتا ہوں یہ کوارڈینیٹس کیسے آئے ہیں اور اس کے بعد بی پوائنٹس جو سپوز کر رہا ہوں اس میں میں لے رہا ہوں اے کاؤز تھیٹا ٹو اور اے سائن تھیٹا ٹو اب آپ کے ذہن کے اندر ایک سوال آ سکتا ہے یہ اے کہاں سے آیا تو بیسیکلی جب آپ جنرل کوارڈینیٹس کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو جو جنرل کوارڈینیٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس ہوتے ہیں ایکس اس ایکوالس ٹو آر کاؤز تھیٹا اور وائے اس ایکوالس ٹو آر سائن تھیٹا یہ جنرل کوارڈینیٹس ہیں اب اس جنرل کے اندر جو آر ہے وہ ریڈیس کو ریپریزنٹ کرتا ہے اب ریڈیس یہاں پہ آلریڈی ہم جانتے ہیں کہ وہ اے کے ایکوال ہے لہٰذا ریڈیس کے بارے میں تو ہم یہاں پیشور ہیں کہ وہ اے ہے لہٰذا اے کاؤز تھیٹا اے سائن تھیٹا یہ سیچوئیشن آپ کے سامنے بن گئی اب اس سیچوئیشن کا استعمال کریں گے اور ہم چلیں گے آگے اور دیکھیں گے کیا ریزولٹ بنتا ہے تو دیکھئے گا یہاں پہ سیچوئیشن کچھ یہ بن گئی آپ کے پاس دونوں پوائنٹس میں نے سپوز کر لیے اب میں یہ کہتا ہوں کہ بی اینڈ پوائنٹس آف دا مائنر آر اے بی میں ساتھ دائیگرام بھی آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں یہ دونوں کے دونوں کیا ہیں بی دا اینڈ پوائنٹس آف مائنر آر اے بی یہ مائنر آر کے اینڈ پوائنٹس ہم نے سپوز کر لیے بی دا اینڈ پوائنٹس آف دا مائنر آر اے بی جو ہم وہاں آر اے بی کی بات کر رہے ہیں اب آگے دیکھئے گا اب میں کیا کہتا ہوں کہ یہاں پہ ایک جنرل پوائنٹ سپوز کرتے ہیں ایک پی پوائنٹ لے لیتے ہیں لیٹ پی اب ایک جنرل پوائنٹ چونکہ میجر آر بنانی تو کہیں نہ کہیں تو کوئی ایک پوائنٹ رکھنا پڑے گا لیٹ پی اب آپ نے ایک پوائنٹ سپوز کیا لیٹ پی آف اے کاؤز تھیٹا اور اے سائن تھیٹا اب دیکھیں یہاں پہ میں سب سکرپٹ یوز نہیں کر رہا یہ پوائنٹ ویری کر سکتا ہے آرک کہیں سے کہیں جا سکتی ہے میں آپ کو ڈائیگرام میں بھی دکھاؤں گا تو اس لیے اس کو فکسیشن میں نہیں ڈال رہے ہم یہ جنرل پوائنٹ ہم سپوز کر رہے ہیں بی اپوائنٹ آن ڈا میجر آرک ہم نے یہ ایک میجر آرک کے اوپر ایک پوائنٹ لے لیا یہ آپ کے پاس میجر آرک کے اوپر ایک پوائنٹ ہے جس کو میں نے یہاں پہ سپوز کر لیا اب دیکھئے گا یہ میجر آرک کے اوپر ایک پوائنٹ ہے سینٹرل اینگل سپٹینڈڈ بائی دا مائنر آرک اب یہ چیز لکھنے سے پہلے میں آپ کو ڈائیگرام سمجھا دوں اگر تاکہ آپ اس کو ڈائیگرام ایٹیکلی دیکھیں اور پھر آپ کو یہ کانسیپٹ اور اچھا سمجھ آئے گا سو ہم ایک سرکل کو لے کے آتے ہیں اور پھر سرکل کے اندر یہ سارے فیکٹرز جو ہے ان کو بناتے ہیں یہ ہمارے پاس سرکل ہے اب سرکل کے اندر پروپرلی پورا ایکس ایکسس وای ایکسس سارا کو جنریٹ کرتے ہیں تاکہ آپ اس کے مطابق اس کہانی کو سمجھ سکیں جس کو ہم پروپرلی دیکھنا چاہتے ہیں بنانا چاہتے ہیں یہ میرے پاس یہاں پہ آگیا جی پہلے ہم وای ایکسس ڈراؤ کر لیتے ہیں یہ وای ایکسس ڈراؤ کیا اب ہم اس کے بعد یہاں سے ایکس ایکسس پہ چلتے ہیں اور نائنٹی کے بعد یہ زیرو ڈگری پہ لے کے آتے ہیں تو ہمارا ایکس ایکسس یہاں پہ بنے گا یہ یہاں پہ رکھ کے ہم نے اس کے اوپر ایکس ایکسس ڈراؤ کر دیا یہ ایکس ایکسس وائی ایکسس آگیا اب ہم نے کیا کرنا ہے پہلے ہم ان پوائنٹس کا ذکر کرتے چلیں اب پہلے دو پوائنٹس ہم سپوز کرتے ہیں یہ دیکھئے گا میں نے کیا کہا کہ یہاں سے ہم کوئی دو پوائنٹس سپوز کریں گے کوئی دو پوائنٹس لیں گے سو میں کہتا ہوں کہ ایک پوائنٹ یہ پڑا ہوا ہے جس کو میں نے پوائنٹ اے کہا ایک پوائنٹ بی یہ پڑا ہوا ہے جس کو میں نے پوائنٹ بی کہا اب ان دو پوائنٹس کو جوائن کرنا ہے ہم نے سینٹر سے اب دیکھیں جب پہلی لائن میں لگاؤں گا وہ اینگل میرے پاس تھیٹا ون بنائے گی جو اے کی جانب جاتی ہے جو اے کی جانب جاتی ہے وہ تھیٹا ون بناتی ہے سو میں یہاں پہ اے کی جانب ایک لائن ڈراؤ کر لیتا ہوں اور اس لائن کو یہاں پہ رکھ کے پھر آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ لائن ہماری کہاں پہ بن رہی ہے یہ میں نے آپ کے پاس ایک ریڈ میں ہی لگا دیتے ہیں آپ دیکھئے گا یہاں سے یہ جوئن کر رہا ہے اس کو اور یہ اینگل بنائے گا تھیٹا ون اب میں اسی طرح چونکہ یہ میجر اور مائنر آرکس کے مسئلے ہیں اب میں جاتا ہوں بی پوائنٹ پہ اور بی پوائنٹ پہ جا کے میں اس کو جوئن کرتا ہوں اس کے ساتھ اور دیکھتا ہوں میرے پاس کیا سیچوئیشن ہے سو یہاں سے جب میں نے اس کو جوئن کیا تو آپ دیکھئے گا سیچوئیشن کچھ یہ ہے آفٹر جوئننگ اسی ریڈ کی بجائے کوئی ڈیفرنٹ کلر یوز کر لیتے ہیں یہ میں اس کو اس کلر پہ آ جاتا ہوں بلیک پہ آپ دیکھئے گا اس کو میں جوئن کر رہا ہوں یہاں سے اس جانب اب دیکھیں یہ دو لائنز کے بعد اب اگر یہاں تک کہانی سمجھ لیں پہلا جو اینگل ادھر تھا وہ اینگل تھا تھیٹا ون یہ جو بلیک کے ساتھ ٹوٹل اینگل بنا بلیک کے ساتھ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ ٹوٹل اینگل تھا ہمارا جو ہے وہ تھیٹا ٹو تھیٹا ٹو اور اب میں اگر آپ سے پوچھوں لٹسے دیٹ میں ڈیفرنٹ کلر اس میں لے کے آتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اگر یہاں سے بات کروں اس پرپل اینگل کی جو اس کے درمیان لائے کرے گا تو وہ آ جائے گا تھیٹا ٹو مائنس تھیٹا ون یہ آ گیا وہ اینگل تھیٹا ٹو مائنس تھیٹا ون جس کا میں ابھی ذکر کرنے جا رہا تھا اور اب اگر میں یہاں پہ جو ایک جو اور پوائنٹ پی سپوز کیا یہ پوائنٹ یہ پوائنٹ فرض کریں یہ پوائنٹ میں نے یہاں پہ سپوز کیا اس کے یہاں کہیں جا کے اور اس پوائنٹ کی اگر میں بات کرتا چلوں کہ یہاں پہ سپوز کیا جانے والا جو یہ پوائنٹ ہے اس کو میں جوائنٹ کرتا ہوں اور یہ میجر آرک کے لیے ہے وہ مائنر آرک ہوگی وہاں پہ اب یہاں سے ہم نے میجر آرک کو یہاں پہ ڈیولپ کرنا ہے اور وہ میجر آرک کس طرح سے بنے گی ذرا غور کیجئے گا وہ میجر آرک آپ کے پاس کچھ اس انداز سے بنے گی کہ میں اگر اس کو یہاں پہ اسی کلر کے ساتھ جوائن کر رہا ہوں یہ آگیا اور اس کو اس سائٹ پہ بھی لے کے جاتا ہوں جو میرے پاس پوائنٹ ہے ادھر بی پوائنٹ کو بھی جوائن کرنا میں نے بی پوائنٹ کی جوائننگ کے لیے میں نے اس کو ایسے رکھا اس طرح میں نے اس کو بی پوائنٹ سے بھی جوائن کر دیا اب آپ دیکھیں اب آپ کے پاس سیچویشن کچھ یہ ہے ڈائیگرام اب ہوئی کمپلیٹ اب اس ڈائیگرام کے مطابق جب آپ دیکھتے ہیں تو میں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ جو اینگل میرے پاس بن رہا ہے یہ والا اینگل اس کو پی پوائنٹ کہہ دیں یہ والا اینگل اس والے اینگل کا ہاف ہے یا یہ جو اینگل یہاں پہ بن رہا ہے وہ اس کا ڈبل ہے تو میں اس کو پہلے اس طرح سے لکھ دوں کہ سینٹرل اینگل سبٹینڈڈ بائی دا مائنر آرک جو میرے پاس وہاں پہ واضح طور پہ نظر آرہا ہے کہ سینٹرل اینگل سبٹینڈڈ بائی دا مائنر آرک بائی دا بلکل آسان ہے صرف یہ تھیری سمجھنے کی تھوڑی سی ضرورت ہوتی ہے مائنر آرک وہ جو اینگل ہے وہ میرے پاس اینگل ہے میرے پاس اینگل اے او بی اب وہ جو میرے پاس اے او بی بن رہا ہے وہ ہمارے پاس ہے تھیٹا ٹو مائنس تھیٹا ون ہم ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں we need to show that یہاں پہ جو بات میں نے ثابت کرنی ہے we need to show that میرے پاس اینگل جو آپ کا اے پی بی بن رہا ہے اے پی بی بن رہا ہے میں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ ہاف آف تھیٹا ٹو مائنس تھیٹا ون ہے یعنی کہ یہ میرا جو اینگل ہے یہ ہے اینگل آف میجر آرک یہ ہے اگر میں اس طرح سے لکھ دوں ادھر ہے اینگل آف میجر آرک اور جو میجر آرک کا اینگل ہے وہ ہاف آف جو آپ کے پاس بن رہا ہے یہ میرے پاس بن جائے گا ہاف آف یہ آپ کا جو اینگل تھیٹا ٹو مائنس تھیٹا ون ہے یہ اینگل آف مائنر آرک ہے یعنی کہ یہاں سے پتا چلا کہ مائنر آرک کا جو اینگل ہے وہ زیادہ اور وہ ڈائیگرام بھی آپ کو بتا رہی ہے کہ مائنر آرک کا اینگل زیادہ ہے اب دیکھیں اینگلز کو چیک کرنے کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے اگر مجھے پتا چل جائے کہ ان دونوں لائنز کی سلوپس کی اگر بات کر لیں تو میں اے پی لائن جو ہے میرے پاس چونکہ اوپر والا اینگل تو مجھے پتا ہے تھیٹا ٹو مائنس تھیٹا ون اس لئے وہاں سے مجھے کوئی کنفیوجن نہیں ہونی چاہیے مجھے یہ فائنڈ کرنا ہے کہ یہ والا اینگل کیا ہے یہ والا سو اگر میں اے پی اور جو دوسری لائن میرے پاس ہے پی بی اگر میں ان دونوں لائنز کی سلوپس نکال لوں اور ان سلوپس کو یوزنگ فارمولا ٹین تھیٹا ایز ایکولز ٹو جو ہمارے پاس ہے تھیٹا وہ ایم ٹو مائنس ایم ون آور ون پلس ایم ون ایم ٹو اس فارمولے کے دیت چلیں تو ہمارے پاس اس کا ریزلٹ آجائے گا سو ہم اسی کے مطابق چلتے ہیں ہم اس کے پروسس میں سب سے پہلے سلوپ فائنڈ کرتے ہیں سو سلوپ آف اے بی اس کی جانب موو کرتے ہیں سلوپ آف اے بی کیا ہے جی سلوپ آف اے سے لے کے پی تک میں اس کو ایم ون کا نام دے رہا ہوں ایم ون ایم ون that is سلوپ آف اے بی اے سے لے کے پی کی یہ سلوپ ہے اور سلوپ کا ہمیشہ جو فارمولا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وائے ٹو مائنس وائے ون آور ایکس ٹو مائنس ایکس ون اب اس فارمولا کے مطابق جو ایم ون میرے پاس آ رہا ہے دیکھئے اے اور پی میں یہاں پوائنٹس لگ دوں تاکہ آپ کو کوئی confusion نہ ہو اے پوائنٹ ہمارے پاس تھا اے کاؤز تھیٹا ون اور یہ تھا اے سائن تھیٹا ون اور جو پی پوائنٹ ہے وہ پی پوائنٹ ہے اے کاؤز تھیٹا اور اے سائن تھیٹا یہ پوائنٹس ہیں سو اس پوائنٹس کے مطابق جب ہم چلیں گے تو ہمارے پاس کچھ یہ آ رہا ہے اے سائن تھیٹا مائنس اے سائن تھیٹا ون یہ بن جائے گا ڈیوائیڈ بائی یہ آ جائے گا اے کاؤز تھیٹا مائنس اے کاؤز تھیٹا ون یہ آ گیا اوپر سے اور نیچے سے اے کاؤز تھیٹا ون آ کے کینسل ہو جائے گا سو کینسل ہونے کے بعد میرے پاس یہ بچ جائے گا سائن تھیٹا مائنس سائن تھیٹا ون آور یہ آ رہا ہے کاؤز تھیٹا مائنس کاؤز تھیٹا ون لو جی یہ بچ گیا اب ان دونوں کو اگر آپ غور کریں تو یہ آپ کے پاس کچھ فرمولاز تھے جن فرمولاز کا استعمال کریں گے ہم یہاں پہ ڈیفرنس سے پروڈکٹ میں بدلنے والے جو فرمولاز ڈیفرنس سے پروڈکٹ میں بدلتے ہیں اگر میں وہ فرمولاز آپ کے سامنے یہاں پہ لکھ دوں کہ اگر آپ کو پتا ہے سائن پی مائنس سائن کیو جو ہوتا ہے اس کا فرمولا وہ تھا ٹو کاؤز پی پلس کیو بائی ٹو یہ آ جاتا ہے پی پلس کیو بائی ٹو اور سائن پی مائنس کیو بائی ٹو اسی طرح اگر میں یہاں پہ بات کرتا ہوں کاؤز پی مائنس کاؤز کیو کی کاؤز پی مائنس کاؤز کیو تو وہ آ جائے گا مائنس ٹو سائن اور پی پلس کیو بائی ٹو اور آ جائے گا سات سائن پی مائنس کیو بائی ٹو لو جی یہ دونوں فرمولاز ہم یہاں پہ کریں گے استعمال اور ان کے استعمال کے بعد ہمارے پاس یہ آ جائے گا ریزلٹ سو کیا ریزلٹ آئے گا دیکھتے ہیں اس بات کو لو جی اس ریزلٹ کو لکھئے گا اکارڈنگ ٹو دا اباو میں لکھتا ہوں یہ چل رہا ہے ہمارے پاس ایم ون یہ آ جائے گا ٹو کاؤز ٹیٹا ون اور ٹیٹا ٹو کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے ٹیٹا اور ٹیٹا ون کی سو یہ میرے پاس بن جائے گا ٹیٹا پلس ٹیٹا ون بائی ٹو اور ساتھ آ جائے گا سائن ٹیٹا مائنس ٹیٹا ون بائی ٹو ڈیوائیڈ بائی جو ہمارے پاس بن رہا ہے وہ آ جائے گا مائنس ٹو سائن ٹیٹا مائن پلس ٹیٹا ون بائی ٹو اور سائن ٹیٹا مائنس ٹیٹا ون بائی ٹو یہ آ گیا یہ ٹو سے ٹو کینسل ہو جائے گا یہ اس سے کینسل ہو جائے گا اور ہمارے پاس یہ بن رہا ہے کاؤٹ میں آ جائے گا آنسر یعنی کہ یہ ایم ون جو آ رہا ہے وہ آ رہا ہے مائنس کاؤٹ اور یہ آ رہا ہے ٹیٹا پلس ٹیٹا ون آور ٹو یہ کاؤٹ بن گیا لیکن اس کو ہم وہ فنڈمنٹل جو آپ کے پاس الائیڈ اینگل والا کانسیپ تھا اس کے مطابق میں لے سکتا ہوں ٹین پائی بائی ٹو پائی بائی ٹو اس کو کنورٹ کر دیتا ہے تو یہ آ جائے گا ٹین پائی بائی ٹو پلس ٹیٹا پلس ٹیٹا ون بائی ٹو تو یہ میں نے اس کا ایک ریزلٹ یہاں پہ سلوپ کی صورت میں فائنڈ کر کے رکھ لیا اب اس کو دیکھتے ہیں اور اب سلوپ ٹو کی جانب سیم ریزلٹ کی مدد سے چلتے ہیں تو آپ کو پتا ہے جو سلوپ ٹو ہوگی اگر میں اسی کو فالو کروں اور اس کی جانب جاؤں تو سیکنڈ سلوپ تو بڑی واضح ہے صرف اس میں ٹیٹا ٹو کی بات ہے درمیان والا اینگل تو وہی ہے تو آپ یہاں سے یہ بات کر سکتے ہیں کہ similarly for the second one similarly for second وہ آپ کے پاس کیا آئے گا بی سمیٹری اور سمیٹری کی بیس پہ آپ اس کو لکھ دیں گے آپ اس کو سمیٹری کی بیس پہ سیم لکھ دیں گے اور وہ آپ کے پاس آجائے گا سلوپ نمبر ٹو وہ بن رہی ہے سلوپ آف بی ٹو پی سلوپ آف بی پی اور وہ کیا بن رہا ہے جی اسی کو اگر فالو کریں گے تو وہ بن جائے گا ٹین پائے بائے ٹو پلس اب دیکھیں صرف ٹیٹا اور آگے چینج ہو جائے گا ٹیٹا ٹو ہو جائے گا بائے ٹو یہ آپ کے پاس اس کا ریزلٹ آ جائے گا اب ہم چلتے ہیں اس سے آگے اور بات کرتے ہیں کہ کون سا فارمولا لگائیں کہ ہمارے پاس ان کے درمیان آنے والا اینگل وہاں سے مل جائے ہمیں اینگل کا پتہ چل جائے ہمیں سو بلکل جی اس اینگل کی جانب موف کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ اینگل کیا بنتا ہے آپ کو پتا ہے کہ اینگل فائنڈ کرنے کا جو فارمولا ہوتا ہے دو لائنز کے درمیان ہم فائنڈ کیا کرنا چاہتے ہیں میر اینگل آپ کے پاس جو آپ فائنڈ کرنا چاہتے ہیں وہ اے پی بی ہے سو آپ فارمولا لگائیں کہ ٹین جو فارمولا ٹین ٹیٹا میں پہلے وہ فارمولا اگر آپ کو لکھ دوں سو ایز آپ کو پتا ہے کہ جو ٹین ٹیٹا کا فارمولا ہے وہ ہوتا ہے ایم ٹو مائنس ایم ون اگر آپ کو وہ فارمولا یاد ہو ایم ٹو مائنس ایم ون آور ون پلس ایم ون ایم ٹو یہ فارمولا ہے اب اس فارمولا کے اندر ہم ویلیوز کو پٹ کر دیتے ہیں تو یہ کیا آ جائے گا ٹین میر اینگل آپ کے پاس آ رہا ہے اے پی بی اور that is equal to ایم ٹو اب ایم ٹو جو ابھی ہم نے دیکھا وہ تھا ٹین پائے بائی ٹو پلس ٹیٹا پلس ٹیٹا ٹو آور ٹو یہ بن گیا تھا مائنس ٹین پائے بائی ٹو اور پلس ٹیٹا پلس ٹیٹا ون بائی ٹو یہ بن گیا تھا اور ڈیوائیڈڈ بائی اس فارمولا کے مطابق اگر آپ لکھتے ہیں تو یہ آ جائے گا 1 پلس M1 M1 ہے ٹین پائے بائی ٹو پلس ٹیٹا پلس ٹیٹا ٹو آور ٹو اور ٹین پائے بائی ٹو ٹیٹا پلس ٹیٹا ٹیٹا آور ٹو لو جی یہ ساری ویلیوز میں نے یہاں پہ منشن کر دیں اب آپ کو پتا ہے کہ یہ تو ایک اگزیکٹلی فارمولا بن رہا ہے ٹین الفا مائنس بیٹا کا آپ کو پتا ہے کہ میں یہاں پہ اگر وہ فارمولا لکھ دوں کہ ایز ٹین الفا مائنس بیٹا جو ہوتا ہے نا ٹین الفا مائنس بیٹا وہ ہوتا ہے ٹین یہ اوپر آجائے گا ٹین الفا مائنس ٹین بیٹا آور ون مائنس ٹین الفا ٹین بیٹا ٹین الفا ٹین بیٹا سو اکارڈن تو دیٹ فارمولا یہ میں لکھ سکتا ہوں آپ کا result کچھ اس طرح سے that is equal to یہ آجائے گا ٹین اور اب پہلا angle میرے پاس وہ بن رہا ہے وہ بن رہا ہے پائے بائی ٹو پلس ٹیٹا پلس ٹیٹا ٹو آور ٹو مائنس پائے بائی ٹو اور مائنس ٹیٹا پلس ٹیٹا ون آور ٹو مائنس کر دیا ہم نے اس میں اب آپ کے پاس یہ کیا بن جائے گا یہاں سے اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ پائے بائی ٹو اس پائے بائی ٹو سے cancel ہو جائے گا یہ یہ یہاں سے ٹو کومن آ رہا ہے یہ آجائے گا ٹین اور ون بائی ٹو کو آپ بے شک ایک سائیڈ پہ لکھ لے اور یہ آجائے گا ٹیٹا پلس ٹیٹا ٹین ون بائی ٹو ٹیٹا ٹو مائنس ٹیٹا ون اور ادھر ہمارے پاس تھا ٹین میر اینگل ا پی بی اب دیکھیں ٹین سے ٹین cancel ہو گیا جب ٹین سے آپ ٹین کو cancel کریں گے تو آپ کہہ دیں جی ٹین ٹین سے cancel اور ہمارے پاس جو ریزلٹ میں آ گیا وہ میر اینگل ا پی بی دیکھیں ایک ایک ہاف آف ٹیٹا ٹو مائنس ٹیٹا ون تو یہ آپ کا وہ ریزلٹ اب اگر آپ اس ریزلٹ کو conclude کر کے لکھیں تو دیکھیں یہ یہی بات بن رہی ہے کہ یہ آپ کہیں گے اینگل آف میجر آرگ یہ جو اینگل ہے یہ میجر آرگ کا آرگ 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 تو اگر آپ دیکھیں آپ پروف کیا کرنا چاہتے تھے آپ پروف میں بھی یہی بات آرہی ہے کہ آپ پروف کرنا چاہتے ہیں کہ show that the میر آرگ 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 سب ال اس ریزلٹ کو اگر آپ وریفائی کرنا چاہتے ہے exactly اس 2 کو ملٹپلا کریں 2 times یہ کیا آگیا آرگ 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 سو اب آپ پڑھیں اس کو درہ اس انداز سے angle of minor arc is two time angle of major arc تو آپ کی exactly وہ statement verify ہو گئی یہ تھا جی آپ کا theorem number six جی تو دیکھا آپ نے کہ اس theorem کے اندر کس طرح سے ہم نے یہ بات پروف کر دی کہ جو angle آپ کا minor arc کا بن رہا ہے وہ actually double ہے جو اسی کی corresponding major arc تھی آپ نے دیکھا ہم نے وہاں سے theta minus theta one minus theta two جو difference بنایا تھا وہ آپ کا ادھر اس angle کا جو major arc کا angle تھا اس کی نسبت double ہو گیا یعنی کہ اس کو آپ نے دیکھا کہ وہ half ہو گیا solution سارا آپ نے اس میں observe کیا understand کیا یہ تھا آج کا lecture hope so you understand the today's lecture this is end of our lecture